بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہے جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا محسن محمد یاسر حنیف آپ سب کو انتہائی عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سرداری اور بزرگی پانا انسان کی سرشت میں شامل ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو میں سردار بنوں مگر اس کے لئے محنت اور ریاست کی ضرورت ہوتی ہے جب حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرداری کس طرح حاصل کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہو وہ شخص سردار بن سکتا ہے وہ شخص کسی قوم کو لیڈ کر سکتا ہے پہلی علم دوسری عدب تیسری سچائی چوتھی امانت اور پانچمی سخاوت یہ تمام خوبیاں جس شخص کے اندر ہوگی وہ کسی بھی قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے ناظرین اکراب ہمارے معاشرے میں لیڈرشپ کی کمی ہیں اور ہر شخص لیڈر بننا بھی چاہتا ہے آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہر شخص لیڈر بھی بننا چاہتا ہے لیکن پھر بھی ملک پاکستان کی بات کریں تو کوئی اچھا لیڈر نہیں مل سکا اس پرگرام کے اندر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ لیڈرشپ کہتے کسے کہ لیڈر بنتا کب ہے اور پھر کس طرح وہ ایک قوم کو آگے لے کے چلتا ہے میرے ساکھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح مارے بہت ہی محترم مہمان جناب تاہر خوشید احمد صاحب السلام علیکم سر جی علیکم کیسے ہیں سر آپ جی ٹھیک تینکیو سو مجھ سر آپ نے ٹائم دیا سر پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا لیڈر کیسے بنتا ہے اس کے اندر کونسی ایسی کوالیٹی ہے کیا یہ کوالیٹی انسان پیدا کر سکتا ہے یا اللہ کی طرف سے دی کرتی عطا کردہ نیمت ہوتی ہے آجیز کوسچن تو بہت ہی بڑا آپ نے بالکل شروع میں پروگرام کے کر دیا بسکلی لیڈر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے اقبال نے بڑی خوبصورت اپنے ایک شیر میں اس کی بضاحت کی کہ نگاہ بلند سخن دن آواز یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے یہ ایک بڑا ہی لیڈرشپ کے اوپر بہت خوبصورت ایک الیبریشن ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بسکلی جب لیڈرشپ کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کا پہلا جو نگاہ بلند یعنی کہ ویجنری ایک شخص جو ہے وہ ہونا اس کی سب سے پہلی کالیٹی ہے اچھا ویجن جو ہے اس سامتنگ جس کو ہم بڑا گرفیوز کرتے ہیں اب بھی فیل لائک کہ شاید یہ ویجن جو ہے وہ ایک گاڈ گفٹیڈ چیز ہے یہ دیفنیلٹی بہت سائی چیزیں خدا طرح کی عطا ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور عطا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شعور اور ایک عطا ہے جستجو اور جاننے کی ایک تمنا جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ویجن کریئٹ کرتی ہے ویجن کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کو بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ اگر ایک کوئی شخص جو ہے اگر اس کو ہم کہیں کہ اگر آپ کو ایک سٹوڈیو جیسے یہاں بیٹھے ہیں اس کو ڈیزائن کرنا ہے اور وہ شخص کبھی اس نے سٹوڈیو دیکھا ہی نہیں اور آپ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹوڈیو کو ڈیزائن کر دے یہ نممکن سی بات ہے لیکن ایک شخص جو ہے جو بارہاگ دیفرنٹ سٹوڈیوز کو جو ہے وہ ویجن کرتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ اگر آپ کو ایک سٹوڈیو ڈیزائن کرنے کے لئے کہا جائے اب بتائیں آپ کی رائے اس پہ کیا ہے تو وہ اپنے اس ایکسپیرینس اس مشاہدے اور اپنی اس نالج کی بیس کے اوپر آپ کے لئے ایک اچھا سٹوڈیو شاید ان تمام سٹوڈیو سے بہتر ڈیزائن کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہوگا اس کا ویجن بیس کرتا ہے اس کے پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر اس کی اس نالج کے اوپر جو اس نے کسی طریقے سے ایکوائر کی اور وہ انفرمیشن جو اس کو کہیں کہ بہت سارے ذرائع سے ملی اس کو ان تمام چیزوں کو انیلیسس کر کے وہ ایک خاص قسم کی گائیڈ لائن اپنی ذات کے لئے ان تمام لوگوں کے لئے جو اس کو فالو کرتے ہیں اور میبی فردی ہیومینیٹی اٹ لارج جو ہے وہ کریئٹ کرتا ہے تو ویجنری لیڈر کی جو پہلی یا لیڈرشپی جو پہلی کوالٹی ہے ویجنری ہونا وہ بیس کرتی ہے آپ کے علم کے اوپر جیسے آپ نے بالکل اپنے ابتدائیہ میں بھی فرمایا کہ حضرت علی کرمولا کا جو کول ہے اس کی پہلی جو بنیاد ہے وہ علم ہے یعنی علم کے بغیر اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ہمیں ویجن دے سکتا ہے کوئی ہمیں لیڈ کر سکتا ہے تو ایسے یہ ہے کہ ایک اندھا جو ہے باقی اندھوں کو بتا رہا ہوگا کہ سامنے بہت خوبصورت پہاڑ ہے ایک بہت اچھا شاید جھرنا بیہ رہا ہے اس کے ساتھ میں دان ہے پھول ہے اور باقی اندھے بھی اس کی اسی بات کو سن کے وہ اس پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں تو جو ایک لیڈر ہے اس کی پہلی بات وہ بینہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے اور وہ اس دیکھنے اور جاننے کی صلاحیت کی وجہ سے ان لوگوں کو پہاڑ کے پیچھے کی بات بھی بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے بہت سارے پہاڑ جو ہیں ان میں تمام طرح اسی طرح کی صورتحال جو ہے پوئی دنیا میں پائی جاتی ہے تو لیڈر کی پہلی کوالٹی تو بتائیے دوسری نگاہ بلند سخن دل نواز اچھا دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے لیڈر کے اندر کہ جو بات کرتا ہے تو اس کی بات کرنے کا انداز جو ہے وہ لوگوں کے دل میں گھر کر جاتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بہت علم رکھتے ہیں لیکن جب وہ بولتے ہیں تو بہت تلخ ہوتا ہے اتنا تلخ ہوتا ہے کہ لوگ شاید اچھی بات کو بھی ان کی زبان کے بیان کرنے کے انداز سے ان سے خائف ہو جاتے ہیں اور وہ خائف ہو کر اپنے بہت سارا نقصان اپنی ذات کے لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جو علم دینے والا ہے وہ بہت اچھا علم دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو کب اس علم کو بانٹ رہا ہے وہ بہت ساری آڈینس کو بھی لوس کرتا ہے اور وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو وہ انسپائر کر کے ایک چینج لاسکتا تھا اپنی اس زبان کی وجہ سے اور اندازہ بیان کی وجہ سے لوس کرتا ہے اور سب سے آخری بات سخن دنواد جا پرسوس اچھا آپ بہت سارا علم رکھتے ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر ایمپیتھی نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے شو میں جا کے ان کی تکلیف کو برداشت اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس وقت وہ کس سیچویشن میں ہے اور جب تک ان کی سیچویشن آپ کے سامنے نہیں آئے گی تو آپ ایز ای لیڈر کوئی ایک روڈ میپ دینے کے قابل نہیں ہوں گے آپ کوئی ایسی ایسا سلوشن دینے کے قابل نہیں ہوں گے کہ جو کہ ان کی اس تکلیف کو کم کرنے میں خاص طور پر مدد دیں اور ایٹی میٹلی ان کو وہاں سے نکال کے ایک ایسی سیچویشن میں لے جائے جہاں پہ وہ راحت پاسکے تو یہ تینوں قوالٹیز جو ہیں وہ میرے کارواں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں سر جتنے بھی میرے کارواں بنے ہیں جتنے بھی لیڈرز بنے ہیں ہم نے ہسٹری کنگھالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلاؤگ ٹو میڈ کلاس ایک ایسے تبکے سے تعلق تھا جو محرومیاں کا شکار تھا سر ایسا کیوں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایلیڈ کلاس سے کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوتا دیکھیں شاید بہت سارے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ شاید میڈل انکم گروپ سے زیادہ ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایلیڈ کلاس سے بھی آتے ہیں جیسے اگر آپ گوتم بود کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت ایلیڈ کلاس سے بھی آتے ہیں یہ بات ہنڈر پرشنٹ ٹرو نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ سے آپ سے اس سوال کے اوپر شاید اختلاف کروں یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی طبقہ طبقہ زندگی سے وہ آ سکتی ہے depend کرتا ہے کہ جو وہ لیڈر ہے اس کا mind کتنا conducive ہے کہ وہ اپنی اردگیت جو افراد ہیں ان کے دکھوں کو کیسے فیل کرتا ہے ان کی problems یا ان کی atrocity کو کیسے catafor کرتا ہے تو اصل میں بات یہ ہے وہ چاہے بادشاہ کا بچہ ہو یا کسی غریب کا بچہ ہو وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے اگر وہ ان چیزوں کو محسوس کرنے کی قابلیت رکھتا ہے تو وہ definitely ان کے solution کے لیے وہ کام کر سکتا ہے تو یہ میرا خیال طبقات سے زیادہ احساسات کا نام ہے اگر آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے جب آپ ایک انسان کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں اور اس کے دکھ درد کو باتنے کے لیے اپنی تمام دیوئی خدادہ صلحیتوں کو بروے کر لاتے ہیں تو میرا خیال کہ شاید یہ تمام طبقات کے لیے ٹرو ہو گئے شرط یہی ہے کہ اس کے اندر احساس ہو وہ قوم کے دکھ اور دکھ کو سمجھتا ہو سر لیڈرشپ پہ آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ جب وہ لیڈر جب بولتا ہے تو اس کی آواز میں اثر ہوتا ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتا ہے کہ وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے سر آپ کی مطابق ایک لیڈر کی بولنے میں یا اس کے کام میں پیشن کا جوش اور جذبی کا کتنا کرتا ہے دیکھیں جی پیشن کے بغیار تو لیڈرشپ ہے ہی نہیں کیونکہ لیڈر جو ہے وہ اپنے پیشن سے لوگوں کو ڈرائیو کرتا ہے دیکھیں جس کے اندر ڈرائیو ہے اور اس کا جو پیشن ہے وہ اس کو ایک منزل تک لے کے جاتا ہے جیسے ہم میں نے پارہاک کئی محافل میں یہ بات کی کہ انسان جو نا ایک بارن ریس کا میں ایک حصہ لیتا ہے وہ آپ جب اپنے تخلیق انسانیت کی جب آپ بات کرتے ہیں جب وہ انسان اس دنیا میں مارز وجود میں آنے سے پہلے ایک خاص قسم کی ریس کا حصہ بنتا ہے جہاں وہ اپنے جیسے بہت سارے سپرمز کو ہرا کے ملینز آف ملینز سپرمز کو ہراتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی ایک ایگ من کے ساتھ اپنا ملاب کر کے تو یہ اس دنیا میں اس کا جو ہے وجود جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو یہ ایک پیشن اگر اس وقت اس انسان کے اندر جو کہ اس ایک الگ سی حالت میں پائے جاتا اگر نہ ہو تو شاید اس ریس کا حصہ نہ بن پائے اس میں بہت سارے سپرمز جو ہیں وہ صرف لیتھار جی ہوتے ہیں وہ ہی جگہ رہتے ہیں کچھ ڈیڈ ہوتے ہیں اور کچھ مسڈیریکٹی ہوتے ہیں تو پیشنیٹ اور مسڈ ایک گائیڈی وے میں جو لوگ کام کرتے ہیں صرف پیشنیٹ ہونا ضروری نہیں یہاں پہ آپ کی جو جو کلیارٹی اور ویشن ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کو اپنے پات کا پدا ہونا چاہیے کہ میری ڈیریکشن کی سائٹ کے اوپر تو پیشن پلاس کلیر ڈیریکشن جو ہے وہ انسان کو منظر تک لے کے جاتی ہے تو لیڈر جو ہے وہ پیشنیٹ ہوگا تو اپنے پیشن کو وہ ٹرانس ٹرانس فارم کرے گا اپنے فالور کے اندر اور وہ جو ٹرانس فارمیشن ہے وہ جو اس کا پیشن کا وہ جو ہے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جوش جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ پھر ایک ایسی انرجی کرتا ہے جس کے اندر سے چیزوں کا مومنٹم بننا شروع ہو جاتا ہے وہ بہت معمولی سے ایک دو لوگوں سے جو بات کئی دفعہ شروع ہوتی ہے وہ ہزاروں ہے وہ ریولوشن کا بائیس بنتی سر ایک امومن تاثر پائی جاتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بغاوت کرتا ہے باغی ہوتا ہے کیا کہنا سر آپ کے سور بغاوت سے مراد یہاں آپ آسان الفاظ میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتے کہ وہ ایک جو نظام چل رہا ہے اور اگر نظام ظلم کے اوپر بیس کر رہا ہے تو وہ ظلم کو نگیٹ کرتا ہے اور وہ جو پرنسپل ہیں جو انسان کی فلاں کے پرنسپل ہوتے ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو بغاوت سے مراد یہ نہیں آپ دیکھیں بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں بہت انصاف کا نظام چل رہا ہے اگر وہ اس سے باغی ہے تو اس کا مطلب وہ واقعی باغی ہے جو چاہ رہا ہے کہ ایک جو ڈاکو ہے وہ کیا کرتا وہ کہتا میں نظام عدل سے بغاوت کرتا ہوں اور میں اپنا نظام قائم کرنے کوشش کرتے ایسے افراد جو ہیں ان کو ہم لیڈر کہتے ہیں کیونکہ وہ جو بغاوت کرتے ہیں وہ اچھائی کے لیے کرتے ہیں وہ جو ریولٹ ہے ان کا وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی ویلیو اوڈیشن کا کام کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی تو وہ جو ایک نظام ہے جس کو سمجھ نے بوجنے کے بعد جب ان کو یہ ادراک ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ نظام جو ایک برائی کی بیس کے اوپر ہے وہ زیادہ ادیر پر نہیں سکتا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جیسے بہترے اور لوگوں کو اس پوری تحریکہ حساب بناتے اور ہم نے دیکھ ہے کہ ہسٹری کے اندر بہت سارے لوگوں نے نظام بدل کے ایک بہتری کا نظام لائے اور جس سے نہ صرف ان کا اپنی ذاتی زندگیوں میں ایک چینج آیا بلکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک چینج آ گیا سر پہلے سوالات کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے وہ ایک مخصوص انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قوم کے لیڈر ہے یا اگزیم پس لیتے رہے سر بہت سی انسی ٹیوٹس ہے ان کو بھی لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں لیڈرز ہوتے ہیں ایک لیڈرشیپ جو کوالٹی ہے وہ انڈویجول سے لے کر اور قوموں کو لیڈ کرنے کے لیے تمام جگہ ایک جیسی ہے اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ بہت ساری ویریشن آئی ہاں سیچویشن جو ہے وہ ایک سیچویشن تو انسی سیچویشن ایک سوسائیٹی تو سوسائیٹی اور ایک کلچر نارمز کے طور پر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن بیسک پرنسپل یہی ہے کہ ویژن آپ کے پاس ہو اور اس ویژن کو کرنے کے لیے پوری ایک پیشن آپ کے پاس ہو اور اس ڈرائی کو لے کے آپ کچھ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور جو ڈیلیورنس ہے وہ آپ کی ڈیسٹینی کو جو ہے ڈیفائن کرتی ہے ہمارے ہاں بہت سارے خاص اور ایڈوکیشن کے اندر یا باقی ادر وائز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیل ٹو ڈیلیور اس کی ریزن کے شاید وہ بڑے پیشن ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا انسیٹیوٹ بنانا ہے تو جو چیز جو ڈیلیور کر رہے ہیں کیا وہ چیز مارک ہے کیا وہ چیز جو ہے اس معاشرے میں یا جس مارکٹ کو کیٹر فور کر رہے ہیں کیا اس معاشرے اور اس مارکٹ کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے یا شاید وہ ویلیو فور منی اتنی ہی ہے جتنی کہ انہوں نے پرسیوٹ کیا تھا یا معاشرے نے یا اس مارکٹ نے جس کے لیے پے کیا ہے کیا وہ اتنی ویلیو فور منی ہے تو سام ٹائم اگر آپ کی ویلیو فور منی نہیں مل رہی ہوتی یا معاشرے کو جو پرسیوٹ ویلیو تھی وہ اتنی نہیں مل رہی ہوتی تو آپ کا پیشن یا آپ کا جو بھی ویجن ہے وہ شاید اس کو ری ویزیٹ کرنا چاہیے یعنی ری ویزیٹ کر کے آپ کو اپنی بینچ مارکنگ جو ہے اس کو چینج کرنا چاہیے کہ جو پہلی چیز ہے اگر وہ اپٹو دا مارک ڈیلیور نہیں ہو رہی تو وید پیسیج آف ٹائم آپ چیزوں کو ایمپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم روز بار روز شاید ایکسیپٹنس کے موٹ کے اندر چلنا شروع ہو گئے ہر بار جب ہمیں کوئی چیز ناقص دی جاتی ہے تو ہم اس امید پہ شاید اگلی بار جو ملنے والی چیز ہے وہ بہتر ہو اس کو پہلی بری چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح جو لوگ اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن میں خیال کرنا شروع کر دونوں قوتوں کو کام کرنا پڑے گا وہ جن کو لیڈ کیا جا رہے ان کو بھی اور جن اور جہاں سے لیڈرشپ کریئٹ کی جا رہی ان کو بھی دونوں سائٹ کو ایک دوسرے کو ایک بیرومیٹر کے طور پر اپنے فیڈ بیک دینے چاہیے سو الٹیمیٹلی جو معاشرے کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے جو سوسائٹی میں آپ نورمز کو کر رہے ہیں اس کے اندر سٹینڈرڈائزیشن اور وہ چیزیں آنی چاہیئے تو ایز ان انڈویجول بھی جب ہم کہتے ہیں کہ کیا لیڈرشپ جو ہے اس کا روڈ موڈل ایک جیسا ہے ہاں وہ ایک جیسا ہے نے بہت سے ڈیلر کو پروڈیوز کیا ہے سرحب کی مطابق what is ڈیفرنس بیوین ڈیلرشپ اور لیڈرشپ جیسا مزیدار یہ کوشش ہے ڈیلر کیا ہوتا ڈیلر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے بڑا اس پر تھن لائن ہے کہ ایک آدمی جب بھی کسی کو کوئی سرویس یا پروڈکٹ یا ادر وائز وہ کسی کو ہیلپ کرنے کی ادر وائز لگ رہا ہوتا آپ کو ہیلپ کر رہا ہے معاشرے کے اندر تو بیسیکلی وہ اپنے مفاد کو کیٹر فور کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کو پہلے رکھ رہا ہوتا اور پھر اس کے مطابق سیچویشن کو کرتا جبکہ لیڈر دوسروں کی زندگی میں ویلی ایڈیشن کرتا وہ اپنی ذات کو مائنس کرتا اور سوسائٹی یا انڈویجولز کو پرویٹائز کر کے ایک ایسی سیچویشن کرتا ہے جہاں معاشرہ وہ اچھائی کی طرف موف کرتا جبکہ ڈیلر جو ہے وہ اپنے مفاد کو لے اور ایک سائٹ پہ چلا جاتا اس کے بعد اس پوری سیچویشن کے اندر انڈویجولز کا یا سوسائٹی اٹ لارج کا کیا فائدہ یا رقصان ہونے والا وہ شاید اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہ سارے ڈیلر بورے ہوتے بہت سارے لوگ ڈیلر ایس گوڈ ویل جیسچر کے طور پہ بھی انگیج ہوتے وہ جو ڈیل کرتے ان میں ان کا مفاد شامل ہوتا اور شاید اس سے مہاشرہ بہتر بھی ہوتا ہے لیکن پہلے جو چیز ان کے مائنڈ میں ہوتی وہ ان کا اپنا کرتا ہے تب ہی وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے جبکہ ڈیلر نے اپنا گھر بنانا ہوتا سارے ایک لیڈر کی زندگی میں خود اہتسابی سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کا کتنا کردار ہونا چاہیے دیکھیں جی یہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ویلیو دی جا سکتی ہے کسی بھی لیڈر کو کہ وہ اگر اپنی ذات سے احتساب شروع کرتا ہے تو وہ پھر معاشرے میں ایک ایسا نظام عدل یا کسی ارگنیزیشن میں ایسا نظام عدل یا اپنی فیملی میں ایسا نظام عدل پروڈیوز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو دھیرپا ہوتا ہے کیونکہ جو اپنی ذات کو اکاؤنٹ فار نہیں کروا سکتا جو اپنا خود احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا وہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کی بات میں اثر ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بات میں اثر تو تب ہوگا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ خود بھی اس کا پوری طریقے سے پیکٹیشنر ہے اگر وہ اس بات خود پیکٹیس نہیں کرتا اس بات خود بلیو نہیں کرتا تو وہ بات لوگوں کے دل میں اثر ہی نہیں کرے گی تو اگر آپ اپنی ذات سے ایک شروع کرتے ہیں تو آپ پھر معاشرے میں اسی طرح کے رول کو ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں اور ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اور آپ کی ذات اور وہ معاشرہ ایک ہی پیرائے میں آ جاتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے خوبصورت معاشرے کے طور پر سامنے آتا ہے اور لیڈر جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں لافانی زندگی پا لیتا ہے جس نے اس معاشرے کے اندر بیلنس کریٹ کیا ہوتا ہے آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جانا کہ لیڈر کسے کہتے ہیں کس طرح وہ لیڈ کرتا ہے اور ایک معاشرے کے لیے ایک پوزیٹیو ایمج کریٹ کر کے ایک فائدہ شہری بنتا ہے رازم اگرام اپنے محومد یاسر حنیف کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے وان